دوستو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کریں گے اس کا نام رن سویٹھارٹ رن ہے تو کہانی شروع ہوتی ہے سیری نام کی ایک لڑکی کو دکھاتے ہوئے شیری کا جلد ہی ڈیوارس ہوا تھا اس کی ایک بیٹی بھی ہے اب وہ لائف میں اکیلی تھی اس لیے اپنا گزارہ کرنے کے لیے ایک جوب ڈھون رہی تھی ایک دن اس کا سیلیکشن ایک جوب کے لیے ہو جاتا ہے وہاں اسے پہلا کام ملتا ہے جس میں اسے کلائنٹ کے پاس جانا تھا سلہ دینے وہ ایک لائف کے روپ میں اس کے پاس جا رہی تھی وہ ریڈی ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے اپنی پاس کی دوست کو بلا لیتی ہے وہ جس سے ملنے جا رہی تھی اس کا نام ایتھن ہے رات ہو رہی تھی اور شیری ٹیکسی سے ایتھن کے گھر پہنچ جاتی ہے وہ اس کا گھر دیکھ کافی حیران تھی اندر جا اس کی ملاقات ایتھن سے ہوتی ہے ایتھن شہر کا سب سے امیر آدمی تھا اس لئے شیری تھوڑی خبرائی ہوئی تھی ایتھن اسے ٹرنک آفر کرتا ہے تب ہی شیری نوٹس کرتی ہے کہ فرش پر پلٹ لگا ہے وہ دیکھتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پیرٹس آ گئے ہیں اس لئے وہ ایتھن سے بہانہ لگا کر ٹوائلٹ میں چلی جاتی ہے واپس آتے ہی ایتھن شیری کو اپنا گھر دکھاتا ہے یہاں وہ اسے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب وہ دونوں ڈینر کے لئے باہر جاتے ہیں وہاں وہ کافی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں یہاں سیری اپنی بیٹی کے بارے میں بھی بتاتی ہے تب ہی پگل سے گزر رہا ایک ڈاگی ایتھن پر بھوگتا ہے جسے وہ بہت تیت چلاتا ہے اور بعد میں سوری بولتا ہے ایتھن بتاتا ہے کہ اسے کتوں سے نفرت ہے اب تھوڑے سمیں بعد وہ دونوں کافی انجوائے کرتے ہیں اور کب وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ایتھن سیری کو لے کر گھر آ جاتا ہے یہاں وہ ایک بار پھر اسے اندر آنے کو کہتا ہے سیری کافی بہانے لگاتی ہے لیکن انت وہ اس کے پیچھے چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد چلانے کی آواز آتی ہے اور شیری بہار آتی ہے اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا اسے کسی نے بہت بری طرح مارا ہے اور یہاں سے اصلی کہانی شروع ہوتی ہے وہ بھاگتی ہے اور لوگوں سے مدد مانگتی ہے لیکن اس کی حالت دیکھ کوئی اس کی ہیلپ نہیں کرتا ہے تب ہی وہ ایتن کو دیکھتی ہے اور بھاگتی ہے وہ لوگوں سے اپنی چان بچانے کے لیے کہتی ہے ایسا لگ رہا تھا اس نے کوئی شیطان دیکھ لیا ہو بھاگتے بھاگتے انت وہ دو لڑکیوں کے پاس جاتی ہے اور ان سے فون مانگتی ہے وہ اسے فون نہیں دیتی مگر پولیس کو بلا دیتی ہے پولیس سیری سے پوچھتی ہے تم پر کس نے اٹیک کیا وہ انہیں سب بتاتی ہے اور وہ اسے اسٹیشن لے جاتے ہیں یہاں وہ اس پہ الٹے سیدھے الزام لگا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں اندر اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوتی ہے جہاں وہ سیری سے پوچھتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا سیری بتاتی ہے کہ اس کی ڈرنگ بہت بیکار تھی یہ سن وہ لیڈی سب کچھ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے کتے سے بھی ٹڑ لگتا ہے جس پہ سیری کہتی ہے کہ یہ سب تمہیں کیسے پتا وہ لیڈی کہتی ہے کہ اس نے اب تمہیں شکار چنا ہے جلدی سے فرس لیڈی کو ڈھونڈو وہی تمہیں بچا سکتی ہے کچھ تیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایتھن خود آ جاتا ہے جسے دیکھ سیری باکلا جاتی ہے جیسے موت اس کے سامنے کھڑی ہو اور وہ گر گر آ رہی ہو یہاں ایتھن کہتا ہے کہ تم خود چل کر میرے پاس آئی تھی تم کیا چاہتی تھی سیری کہتی ہے کہ میں ایک اچھی انسان سے ملنا چاہتی تھی ایک بار پھر وہ ایتھن سے اپنے جان کی پھیک مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے جانے دو میں کسی سے کچھ نہیں بتاؤں گی ایتھن مان جاتا ہے اور اسے ایک کیم کھیلنے کے لیے کہتا ہے وہ اسے رول بتاتا ہے تم اگر آج رات مجھ سے چھپتی رہی تو میں تمہارا شکار کبھی نہیں کروں گا اور تمہاری زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھوں گا وہ اسے جانے دیتا ہے سیری باہر آتی ہے اور اسے ایک پیپر دیکھتا ہے جس پہ لکھا تھا میسنگ اور کال فرس لیڈی وہ ڈری ہوئی آگے بڑھتی ہے تب بھی اس کا کوئی پیچھا کرتا ہے وہ جلدی سے ایک ٹیکسی روکتی ہے اور اپنے بوس جیمز کے گھر جاتی ہے سیری جیمز سے ملتی ہے وہ اسے سب کچھ بتاتی ہے جیمز یہ سب دیکھ کر کافی حیران تھا وہ پولس کو بلانے کی کہتا ہے لیکن سیری منع کر دیتی ہے جیمز اسے نہانے کے لیے کہتا ہے اور کپڑے بدلنے کے لیے کہتا ہے سیری نہا کر جیمز کے روم میں جاتی ہے اور اس کے لیپ ٹوپ میں ایتن کی فائل دیکھتی ہے یہاں اسے بتا چلتا ہے کہ جیمز بھی ایتن کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس طرح اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو مارا ہے اور اس بار اس کا نمبر تھا تب ہی وہاں پر ایتن کی وائف جولی آتی ہے جسے دیکھ سیلی خبر آ جاتی ہے لیکن جولی سیری کی مدد کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایتن تمہیں سونگ سکتا ہے یعنی اس کے بلڑ کی وجہ سے وہ جہاں بھی جائے گی اس تک وہ پہنچ سکتا ہے دوستو یہاں ہمیں ایک بات تو کلیر ہوتی ہے کہ ایتن کوئی عام انسان تو نہیں ہے وہ بات کر رہی تھی تب ہی وہاں جیمز آ جاتا ہے وہ اسے ریس کرنے کو کہتا ہے لیکن سیری کہتی ہے کہ مجھے اب چلنا چاہیے میں نے اپنے ایکس ہزبینڈ کو بلا لیا ہے یہ سن جیمز اسے فورس کرتا ہے رکنے کو تب ہی سیری وہاں سے بھاگتی ہے اور جیمز اس کے پیچھے بھاگتا ہے جیسے تیسے کر کے سیری بلڈنگ سے باہر آ جاتی ہے اور ایک بس میں بیٹھ جاتی ہے وہ تورنت اس بس ٹرائیور سے اس کا فون لیتی ہے اور ٹرے کو کال کرتی ہے جو کہ اس کا ایکس ہزبینڈ ہے اب شیلی ایک شاپ پر جاتی ہے جہاں وہ اپنے پیرٹس کے بلڈ کو روکنے کے لیے ٹیمپ آنس لیتی ہے اور ٹائلٹ میں جاتی ہے وہ اندر بیٹھی ہوتی ہے کہ تب ہی باہر سے کوئی درواجہ پیٹتا ہے سیری ڈر جاتی ہے وہ باہر آ دیکھتی ہے وہاں کوئی نہیں ہے تب ہی پیچھے کھڑا ایتن اسے بلاتا ہے اور مارتے ہوئے لے جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے لگا تم اچھا چھپ لیتی ہو لیکن تم بیکار کھلاڑی ہو وہ اسے مارتا ہے کہ پیچھے سے شاپ کی پر آ جاتا ہے وہ ایتن کو اسے چھوڑنے کو کہتا ہے لیکن اس کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایتن آگے مڑتا ہے کہ تب ہی سیری اس پر حملہ کرتی ہے اور موقع پر بھاگ جاتی ہے تب ہی وہاں تری بھی آ جاتا ہے وہ گاڑی میں بیٹ چل دی سے اسے گاڑی بھگانے کو کہتی ہے تری اسے اتنا سیریس نہیں لے رہا تھا لیکن اس کا برطاف دیکھ کر وہ بھی پریشان تھا سیری آج تری کے گھر جانے والی تھی سیری اسے سب کچھ بتا دیتی ہے وہ گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم تری کی وائف کو دیکھتے ہیں وہ سیری کو دیکھ کر اسے اندر بلاتی ہے جہاں وہ اپنے دوستوں سے اسے ملواتی ہے اب سیری فریش ہو کر اپنے کپڑے بدل لیتی ہے تب ہی وہاں تری کا چھوٹا بھائی آتا ہے جو پہلے کسی کا بھی بھوشے بتاتا تھا کہ فیوچر میں کسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ سیری کے لیے بھی کارٹس رکھتا ہے اور انت وہ دو نتیجے پر آتے ہیں پہلا یا تو وہ چرچ جائے اور بچ جائے اور دوسرا موت سیری اور وہ بات کر ہی رہے تھے کہ تب ہی وہاں ایتھن آ جاتا ہے سیری نیچے آ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو اسے اندر آنے مت دینا وہ اسے بھروسہ دلاتے ہیں اور پیچھے کے راستے سے جانے کو کہتے ہیں سیری پیچھے جاں چھوٹ جاتی ہے لیکن بہت تیز شور کی آواز آتی ہے جیسے ایتھن سب کو اکیلا ہی مار رہا ہے اور کچھ دیر بعد جب وہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ٹری کی وائف اب مر چکی ہے اور ایتھن سائیڈ میں کھڑا اسے بلا رہا ہے اب اس کنڈیشن میں وہ کیا ہی کرتی مجبور ہو اسے جانا پڑتا ہے ایتھن اس کے ساتھ ڈانس کرتا ہے تب ہی ٹری بھی وہاں آ جاتا ہے اب ایتھن سیری کو لے کر وہاں سے نکلتا ہے کہ سامنے ٹری آ جاتا ہے سیری دور سے اشارہ کر ٹری کو منع کرتی ہے کہ وہ کچھ نہ کرے تب ہی ٹری بولتا ہی ہے کہ ایتھن اس کی گردن کاٹ کر الگ کر دیتا ہے یعنی کہ وہ ایک ویمپائر ہے جو رات میں صرف لڑکیوں کا شکار کرتا ہے یہاں ایک پر پھر سیری بھاگتی ہے وہ بھاگتی ہوئے کافی آ گیا جاتی ہے تب ہی سامنے ایتھن کھڑا ہوتا ہے وہ اسے بولاتا ہے کہ تب ہی اسے ایک گاڑی چور سے ٹک کر مارتی ہے جب تک وہ کھڑا ہوتا سیری کو یاد آتا ہے کہ ایتھن اس کے بلڈ کو اسمیل کر سکتا ہے اس لئے وہ اپنا ٹیمپو نکالتی ہے اور ایک ٹرک میں فیکٹ دیتی ہے جس سے ایتھن اس کے پیچھے جاتا ہے اب سیری کو پاس میں ہی ایک چرچ نظر آتا ہے جہاں وہ بینہ سوچے سمجھے پہنچ جاتی ہے اور وہ پادری سے ہالی ووٹر اور کروس مانگتی ہے لیکن وہاں کا پادری اسے کہتا ہے کہ تم کیوں بھاگ رہی ہو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا اس نے تمہیں چھنا ہے تبھی سیری ایک ڈیٹ بوڈی دیکھتی ہے جو اصلی پادری کی تھی یعنی کی جو پیچھے کھڑا ہے وہ ایتھن ہے ایک بار پھر وہ اس تک پہنچ جاتا ہے یہاں ایک بات صاف تھی کہ چرچ میں بھی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا وہ اسے بیٹھنے کے لیے کہتا ہے جس پہ سیری منع کرتی ہے تبھی ایتھن اپنا بھیانک روپ اسے دکھاتا ہے جس پہ وہ رونی لگتی ہے ایتھن اس کا گلہ دباتا ہے تبھی پیچھے سے پادری آ اس کے گلے میں کروس آر پار کر دیتا ہے اور سیری کو لے کر نکل جاتا ہے وہ اسے ایک لائٹر دیتا ہے اور ایک جگہ بتا اسے جانے کو کہتا ہے سیری ایسا ہی کرتی ہے وہ ایک ٹنل تھی سیری اس میں بینا روکے آگے نکل جاتی ہے اور انت ایک جگہ پہنچتی ہے جہاں لگ رہا تھا پارٹی ہو رہی ہے وہ اندر جاتی ہے جہاں سچ میں ایسا ہی کچھ تھا وہ باتھروم میں جاتی ہے اور اپنا کھون تھینر سے ساف کرتی ہے اور اپنے پرائیویٹ پارٹ میں بھی تھینر لگا کر کپڑا ڈال دیتی ہے وہ دوسروں کے کپڑے چھوڑا اسے پہن پارٹی میں جاتی ہے جہاں شراب اور بیر کی گند سے ایتھن اسے دھونڈ نہیں سکتا تھا سب سے پہلے وہ فرسٹ لیڈی کو کال کرتی ہے اور اس تک پہنچنے کا ایڈرس پوچھتی ہے یہاں اس کی ملاقات تین لڑکیوں سے ہوتی ہے جو اسے باہر نائٹ آؤٹ پر چلنے کو کہتی ہیں سیری مان جاتی ہے وہ سب ہی آپس میں کافی باتیں کرتے ہیں اور ایک جگہ جانے کے لیے کہتے ہیں جہاں سورج سب سے پہلے نکلتا ہے سیری بھی اب تھوڑا اچھا فیل کر رہی تھی تب ہی ایک لڑکی نوٹس کرتی ہے کہ اس کے سر سے کھون آ رہا ہے سیری یہ دیکھ سمجھ جاتی ہے کہ ایتھن اس کے قریب ہے وہ یہ سوچتی کہ ان سبی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس ساتھ سے میں وہ سب مارے جاتے ہیں سوائے سیری کے وہاں ایتھن بھی آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بہت چلاک ہو تم تمہارے مرنے کے بعد میں تمہاری بیٹی کو بڑا کروں گا اس کا خیال رکھوں گا اور پھر سمجھ آنے پر تم تک بھیج دوں گا وہ اسے گاڑی سے باہر نکالتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے ایک ڈاغ آ جاتا ہے جو ایتھن کو دیکھ اس پر گھراتا ہے جس کی وجہ سے ایتھن چلا جاتا ہے اب سیری سیف تھی کیونکہ وہ ڈاغ اس کے ساتھ تھا وہ لڑکھڑاتے ہوئے فرس لیڈی کے پاس جاتی ہے اس کے ساتھ وہ ڈاغی بھی جاتا ہے سیری فرس لیڈی کے بتائے ہوئے ایڈرس تک پہنچ جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات ٹینہ سے ہوتی ہے جو کی فرس لیڈی ہے وہ اسے بتاتی ہے یہاں لال لائٹ اس لیے لگا رکھی ہے تاکہ بیکٹیریا ختم ہو سکیں وہ اس سے اس کا خون مانگتی ہے تاکہ پانی میں ملا کر نالیوں میں ڈال دے جو شہر کے ہر کونے تک جاتی ہے جس سے ایتھن ساری رات کنفیوز رہے گا کہ وہ کہاں ہے اب ٹینہ اسے بتاتی ہے کہ ایتھن کو دھرتی پر بھیچا گیا تھا انسانوں کی رکشہ کرنے کے لیے لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس دھرتی پر صرف آدمی ہی طاقتور رہے اس لیے وہ لڑکیوں کو مار رہا ہے ٹینہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس دن اور سمیہ کا انتظار وہ سالوں سے کر رہی ہے کہ کوئی لڑکی بچ کر اس کے پتے تک پہنچ جائے پھر وہ مل کر اس کا خاتمہ کریں گے پہلے تو شہری اکیلے ایتھن کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے لیکن ٹینہ بتاتی ہے اگر آج تم نے اسے نہیں مارا تو وہ تمہاری بیٹی کو مار دے گا جس پر شہری ہاں کرتی ہے اور تیار ہوتی ہے ٹینہ اسے ایک جگہ بتاتی ہے جہاں ایتھن کو مارنا آسان تھا وہ فرس لیڈی کی کار لے اور اپنے ڈاگ کو ساتھ لے کر اس جگہ پہنچ جاتی ہے پہلے تو وہ اس جگہ کی سب یہ کھڑکیوں کو بلیک اسپری سے کالا کر دیتی ہے اور پھر اپنے شریر سے خون نکالتی ہے تاکہ ایتھن اس تک آئے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے ایتھن اس تک پہنچ جاتا ہے وہ اسے بنا دکھائی دیئے مارتا ہے یہاں سیری بس سورج نکلنے کا انتظار کر رہی تھی جسے آنے میں بس پانچ منٹ باقی تھے اب سیری اسے بچ رہی تھی کسی طرح وہ بس اسے پانچ منٹ تک فسا کر رکھنا چاہتی تھی لیکن ایتھن پیچھے سے آ اسے مارتا ہے اور اسے ایک دیوار پر ٹانگ دیتا ہے سیری ایتھن سے خود اسے مارنے کو کہتی ہے جس پہ ایتھن کافی خوش ہوتا ہے وہ اسے نیچے اتارتا ہے اور اس کی خون کی خوشبو کو لیتا ہے سیری سمجھ چکی تھی کی اب سمجھ آ گیا ہے اس کی چال چلنے کا وہ پیر سے ایک پتھر اپنے پاس تک لیتی ہے تب ہی ایک الارم بچتا ہے اور ایتھن کا دھیان بھٹک جاتا ہے سیری جلدی سے پتھر اٹھا گلاس توڑنے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی ایتھن اسے پکڑ لیتا ہے سیری ہمت دکھا اسے مارتی ہے اور گلاس توڑ دیتی ہے اب دیرے دیرے کر کے وہاں کی سبھی کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں باہر فرس لیڈی کی پوری ٹیم کھڑی تھی جو سبھی کھڑکیوں کو توڑ دیتی ہے اب ہم ایتھن کو دیکھتے ہیں جو دھوپ میں جل رہا تھا سیری اس کے پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے تم اتنے کمزور ہو مجھے نہیں پتا تھا وہ اسے فرس لیڈی سے ملاتی ہے جو بینہ سوچے سمجھے لائٹر نکال آگ لگا دیتی ہے جس سے ایتھن پوری طرح جل کر ختم ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں Thank you for watching